روس یوکرین کے یود کے بیچ روس کے حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیو کی ایک ڈیپو کی تصویر جہاں پر بھینکر آگ لگی تھی آگ بجانے میں جوٹے فائر برگیڈ کرمچاریوں نے بتایا کہ روسی گولاباری کی وجہ سے آگ لگی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس آگ میں ایک شرکس پر موتی ہوئی اس گھٹنا کو لے کر یوکرین کے سرکار نے کہا کہ یہ آگ قریب دس ہزار سکوئر میٹر تک کھلی ہوئی ہے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ کو کابو کرنے کے لیے فائر برگیڈ کے کرمچاری لگاتار کوشش کر رہے ہیں تو آگ بجانے میں ایک شرکس کی گولاباری تیز ہو گئی ہے جس سے ایک بڑے حصے میں یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے امریکہ کا رویہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ یوکرین کی مدد کرنے کا ڈھنڈورا تو پیٹ رہا ہے لیکن کھل کر ساتھ دینے کی ہمت نہیں دکھا رہا امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن خود ڈرے ہوئے ہیں کہ کئی روس نیٹو کے کسی سدس سے دیش پر حملہ نہ کر دے اور اسی ڈر کی وجہ سے امریکہ یوکرین کو نو فلائی زون بھوشت کرنے سے کانپ رہا ہے دوسری اور بائیڈن اس جنگ کو روکنے میں بھی دلچسپی نہیں دکھا رہے وہ یوکرین کو ہتھیار دے کر اور اکسا رہے ہیں کہ پتن کو ہرا دو ہم تمہارے ساتھ یوکرین پر روس کی سینہ گہر برپا رہی ہے اور ہر دن یوکرین کی راشترپتی ایک ہی گوہار لگا رہے ہیں کہ ہماری وائیو سینہ کو بند کر دو زیلنسکی نے امریکہ کی سنسط سے گوہار لگائیں کہ یوکرین کو نو فلائی زون بھوشت کر کے روس کے ہوای حملوں سے بچانو موسیقا تریторی آپ име کشپ perimeter ہیں کے باور veya جز ச نمی umbre偎 خلی 2019 کے بلا دکھر جزنگل ہیں کے پ messagesства سے کھلا کر ستا بے یا نمكتوں جزرين یا ڈا一ہ اب محуی سے پھنید SGіти جود ڈا اپنے سے دس گناہ زیادہ طاقتور دیش کی سینہ سے لڑ رہے زیلنسکی اپنی بیبسی بتا رہے تھے وہ اکرین کی سرکشہ کی گارنٹی مانگ رہے تھے جسے امریکہ پہلے ہی انکار کر چکا تھا اس بار بھی امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن نے اکرین کو نو فلائی زون گھوشت کرنے سے کنارہ کر لیا پوتن پہلے ہی دھمکا چکے ہیں کہ اکرین میں نو فلائی زون بنانے کی کوشش جو بھی دیش کرے گا اسے روس یدھ میں شامل مان لے گا اس دھمکی میں امریکہ کو اپنی بربادی نظر آ رہی ہے اس لیے وہ یوکرین کے کندے پر اپنے ہتھیار رکھ کر پوتن سے لڑا ہا ہے امریکہ کو لگتا ہے کہ یوکرین جتنے لمبے سمیہ جنگ میں ٹکے گا روس اتنا ہی کمزور ہوگا امریکہ کی رنڈیتی اس لڑائی کو لمبے سمیہ تک جاری رکھنے کی ہے اور اسی لیے ہوتین اور زیلنسکی کو باج چیت کی ٹیول پر لانے کے بجائے امریکہ لگاتار یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے میں جھٹا ہے اس پلان کے تحت ایک دن پہلے ہوئی جو بائیڈن نے یوکرین کو اسی کروڑ ڈالر کے ہتھیار دینے کا اعلان کیا ڈالر کے ہوتے ہوگا امریکہ کے ہتھیاروں سے یوکرین پر پوتین کے قبضے کی رفتار دھیمی ہوئی ہے لیکن یہ گارنٹی امریکہ بھی نہیں دے پا رہا کہ اس کے ہتھیار یوکرین کو بربادی سے بجا لیں گے جو بائیڈن اس یدھ کی آگ میں امریکہ کو جلسنے سے بچانے کی چنتہ میں اُلجھی ہوئے ہیں لیکن آگ بجھانے کے بجائے وہ امریکہ میں بنا اصلاحہ باروت جھوک رہے ہیں انہیں روس کی سینہ کے تھکنے کا انتظار تو ہے لیکن تب تک یوکرین نام کے دیش کی جگہ صرف کھنڈر ہی بچے گا جس کی پروہ امریکہ یا نیٹو کو نہیں ہے جس پر بھروسہ کر کے یوکرین نے پوتین کو اپنا دشمن بنا لیا ہے ویرو ریپورٹ زی میڈیا اسی کے ساتھ وقت تک چھوڑے سے بریک کریں جس پر بھروسہ کرتے ہیں جس پر بھروسہ کرتے ہیں